بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہے 4.4 question number 1 ہے اس کے آج ہم all parts کریں گے یہ important ہے اس کا کوئی بھی part پیپر میں آ سکتے ہیں تو denominator کو اپنے rationalize کرنے کیوں کرنے کیونکہ نیچے radical دیا گیا ہے جذر میں دیا گیا question اسے ختم کرنے نیچے سے تو rationalize کرتے ہیں rationalize صرف آپ radical کو کر لیں complete بھی کر سکتے ہیں rationalize کیا ہوتا ہے جو denominator ہوتا ہے ایک دفعہ اسے اوپر لکھ لینا ہے ایک دفعہ نیچے لکھ لینا ہے یعنی multiply بھی کرنا ہے divide بھی کرنا ہے اگر 4 پر سا لکھنے چاہتے ہیں لکھنے ویسے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہ cancel ہو کے دوبارہ یہ ہی آتا ہے rationalize کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر دیکھ لیتے ہیں 3 اس کے ساتھ multiply ہوگا تو 3 3 کا square root نیچے 4 یہ دونوں multiply ہو رہی ہیں radical والی اگر same radical والی آپس میں multiply ہو تو ایک simple آ جاتی ہے 5 آئے گا اس کا answer تو 3 radical میں دیا گیا ہے جہاں آپس میں multiply ہو رہے ہیں simple کہہ گا multiply ہو کے 3 آئے گا simple کہہ گا 3 یہ 3 3 کے ساتھ cancel یہ آپ کا answer ہے 3 کا square root by 4 اگر اس طرح نہیں کرنا چاہتے دوبارہ آئیں یہ آپ کا question تھا ٹھیک ہے یہ آپ کا question تھا تو کیا simple term کو 2 time لکھا جا سکتا ہے square root میں ابھی ہم نے کہا ہے 2 time کوئی radical میں دیا گیا ہو square root میں دیا گیا ہو وہ simple دیتا ہے یعنی یہ simple 3 دے گا اسے 2 time لکھا جا سکتا ہے نیچے اسی طرح ہے گا یہ اس کے ساتھ cancel یہ answer دیکھیں جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں کار لیں یہ ویسے زیادہ بہتر ہے کس نے کہا ہے rationalize کریں 14 نیچے یہ آپ کے پاس جو 98 آ رہا ہے یہ تو ہوتا ہے simplify 2 4 time 1 آگے چلا گیا 18 to 9 time 7 7 time 7 1 time یہ آپ اسے لکھ سکتے ہیں 2 7 7 کتنے ٹائم آیا ہے 2 time آیا ہے 7 کی پاور آپ 2 لکھتے ہیں 7 کی پاور آپ کیا لکھتے ہیں 2 جس کا سکیر ہو وہ square root کو cancel کر کے باہر آتا ہے جیسے کہ 7 کا سکیر ہے یہ cancel ہوتے ہیں 7 دیں گے کیونکہ یہ اس کا جو سکیر ہے square root کی پاور ہوتی ہے 1 by 2 اس کے ساتھ cancel ہو کے simple 7 دیں گے یعنی یہ باہر آ جائے گا 7 ٹھیک ہے اوپر پہلے اوپر والا لکھ لیتے ہیں 14 by یہ 7 square root کو cancel کر کے باہر آیا اندر کے 2 کا square root وہی باہر square root کو cancel کر کے آتا ہے جس کی power 2 ہو یہ cancel کر کے باہر آیا ہے 2 اسی طرح آئے گا سب سے پہلے ہم نے 98 کو simplify کیا تو بنا 2 7 دیں پاور 2 جس کی پاور 2 بنے وہ square root کو cancel کر کے باہر آ جاتی ہے یہ 7 باہر آئے گا 2 اسی طرح تو یہ آپ کے پاس کیا ہے 14 7 2 time کرتا ہے 14 2 by 2 کا square root لیکن مسئلہ تو یہ تھا rationalize ہم کیوں کرتے ہیں کہ یہ جو نیچے denominator دیا گیا ہے اس میں radical آ جاتا ہے اسے کیسے آپ ختم کریں گے اسے rationalize کر دیتے ہیں اوپر multiply بھی کر دیتے ہیں نیچے divide بھی کر دیتے ہیں یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا تو same radical والے آپس میں multiply ہوں simple یعنی two آئے گا ٹھیک ہے یہ وجہ کیا ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں multiply ہو رہے ہیں انہیں ایک جذر میں لکھا جا سکتے ہیں two multiply two 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 time آ رہا ہے اس کی power two تو یہ cancel کر باہر آئے گا یعنی two time جو radical ہو simple آ جاتا two آ جاتا simple term آ جاتا اس کے ساتھ cancel یہ ہمارا آنسر ہے یہ two کا یا یہاں سے یہاں سے آپ ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں یہ کیا 14 14 ہے تو اسے ہم لکھ لیتے ہیں 14 نیچے کے seven two کا سکی روٹ یہ seven two time اوپر two کو ہم two time کا لکھ دیتے ہیں سکی روٹ میں لکھا جا سکتے ہیں نیچے بھی کیا یہ کینسر یہ آنسر یہ سے آپ یہ دو سٹپ بھی کر سکتے ہیں یہ کرنا چاہیں یہ بھی کر سکتے ہیں question number three پہ آئیں rationalize کریں نیچے کے denominator میں radical form آ رہی ہے eight کو simplify کر سکتے ہیں eight کو آپ simplify کر سکتے ہیں two four time two two time two 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 twenty seven three nine time three three one time three two three three ہم scale اس لئے بناتے ہیں simple radical اس کا مطلب ہے scale root one by two ہے جس two cancel باہر آتے اس وجہ سے two three بھی لکھ سکتا تھا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ اس نے cancel کر کے باہر نہیں آنا cancel کر کے وہ باہر آسکتے جس کی power two ہوگی eight کو لکھا two کی power two two three two and three جس کی power two ہوتی ہے وہ radical سے باہر آتے یہ two باہر آگے لیکن یہ باہر نہیں آسکتا یہ یہ three باہر آگیا کیونکہ اس کی power two تھی اس کی power two نہیں یہ باہر نہیں آسکتا یہ اوپر six ہے نیچے two three times six یہ دیکھیں نا یہ two cos کے root یہ three cos کے root ایک radical میں لکھ سکتے two three times six یعنی six لکھتے اس کی جگہ ٹھیک ہے یعنی آپس میں multiply کر سکتی ہیں یہ simple آپس میں multiply ہو رہے ہیں یہ six six کے ساتھ cancel یعنی one آگیا one by six کا square root ہم نے تو نیچے والے کو ختم کرنا radical کو کیسے پھر ہم اسے rationalize کر لیتے ہیں تو اوپر آگیا six کا square root two times square root یعنی آپس میں multiply ہوں simple دیتے یعنی یہ six answer ہے یہ آپ answer ہے یہ وہ question تھے جن کے درمیان multiply آر ہے اب question کی جو نیت ہے وہ change ہوئی ہے وہ اگر اس طرح کی آپ کو term ملتی ہے کہ یہ fraction میں ہے جو نیچے والا denominator ہے اس میں دو نمبر ہیں ایک یہ نمبر رہے گی یہ نمبر ہے ان کے درمیان اگر plus یا minus ہو تو اسے کیسے rationalize کرتے ہیں وہ دیکھیں پہلے یہاں multiply ہوتا تھا ٹھیک ہے اب آرہے دو نیچے جو نمبر ہے ان کے درمیان plus یا minus آئے گا اس کا اپنے conjugate لے لینا ہے یہ plus ہے تو اسے minus کر ملتا ہے کہ نیچے والے جو نمبر ہے fraction میں وہ plus یا minus ہو اس کا conjugate لے لینا پلاس ہے تو minus کر کے اوپر بھی لکھ لینا نیچے بھی کیسے تو یہ cancel ہو کے دوبارہ یہ ہی دیتی ہیں اچھا بھئی یہ one اس کے ساتھ ملٹی پلائی ہوگا تو یہ term آئے گی 3 minus 2 into 5 کا سکی روڈ نیچے اب یہ plus میں یا minus میں یہ فارمولا تھا یہ فارمولا a plus b a minus b یہ first number first کے equal ہے second second کے equal ایک جیسے ہیں ایک میں plus ایک minus والی کیا لیتے تھے الگ الگ سکی لیتے تھے یہ دیکھیں فرسٹ کی equal ہے second والا second کی equal ایک میں plus ہو ایک میں minus والی کے الگ الگ کیا لیتے ہیں سکیر لیتے ہیں الگ الگ کیا لیتے ہیں سکیر لیتے ہیں 2 into 5 کا سکیر سکیر روڈ کا سکیر یہ ہر دفعہ فارمولا بنے گا جب یہ پھر 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 سکیر 4 لیکن جو جزر والی اس کا سکیر آپ لیتے سکیر سکیر روڈ کینسل ہوتے یعنی simple 5 یہ دوبارہ میں بتاتا ہوں یہ فارمولا کلوز ہوئا تھا 3 پلاس 5 کا جزر 3 minus 5 کا جزر سکیر روڈ یہ دونوں first same second same ایک میں پلاس سکیر سات اس کے وہاں پر 2 بھی تھا تو کیا لیتے ہیں الگ سکیر لیتے ہیں منس والی یہ منس والی 2 5 کا سکیر روڈ کا سکیر 3 کا سکیر کیا 9 ہوتا 2 کا سکیر 4 جزر والی کا سکیر لیں جزر ختم ہو جاتا ہے یہ یہ میں لکھتا 3 3 2 5 کا سکیر روڈ 9 اسی طرح 4 5 ٹائم کیا 20 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب 3 2 5 کا سکیر روڈ یا منس کریں 9 منس کریں کہ منس 11 آئے منس کہ 11 آئے گا اب اس کا منس چاہیں تو آپ اوپر شفٹ بھی کر سکتی ہیں یا اسی طرح رہنے دیں یہی آپ کا آنسر ہے پیچھے بک میں دیا ہوگا 1 بائی یہ 3 منس 2 انٹو 5 یہ ایک بات ہے اس نے باہر لکھ لیا یہ 1 اس کے سام ملٹیپلائی ہوگا یہ ہی آئے نیچے منس 11 درمیان میں لکھ دیا یہ آپ کا آنسر ہے صرف یہاں تک رہنے دیں اوپر بھی لکھ دینا نیچے بھی یہ اوپر ملٹیپلائی ہوگا اسی طرح لیکن نیچے ہر دفعہ فارولا بنے گا منس واجی ہر دفعہ آپ سکیل لیں 3 کا سکیل 9 یہ 2 سکیل 4 5 کا کیوں کہ جذر تھا اوپر سکیل ہے یہ کینسل ہو کے سیمپل 5 کو آپ نے دیکھ ہے اگر نیچے والے جو نمبر پلس یا منس آئے آپ نے کانجوگل لینا یا منس ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے کرنا اس کا سائن چینج کرنا منس ہے تو پلس کر دیا اوپر بھی لکھ دینا نیچے بھی لکھ دینا ریشنال آئیز کر رہی ٹھیک نیچے کیا نیچے فارمولا بننا یہ مائنس ب مائنس والی کے الگ کیا لیتے ہوتے ہیں سکیل لیتے ہوتے ہیں یہ وہی فارمولا بن رہا ہے ا مائنس ب پہلے آرہ ہے ا پلس ب بعد میں آرہ ہے تو پہلے پہلے نمبر اور سیکن والے ایک جیسے ایک میں پلس نیچے یہ آپس میں کینسل سکیر اور سکیر کینسل ہوتے ہیں 31 تو 4 کا سکیر کیا ہوتا ہے 16 15 اسی طرح سکیر روٹ پلس 4 تو 31 میں سے آپ نے مائنس کر دینا کس کو 16 تو یہ آپ کے پاس آرہ ہے 15 یہ اس کے ساتھ کینسل یہ آپ کا آنسر ہے دوبارہ دیکھ لیں پہلے بتا چکا ہوں دو نیچے اگر نمبر پلس یا مائنس ہو تو ان کا کانجوگر لینا یہ مائنس ہے پلس کا سائن لگا کے اوپر بھی ملٹیپلائی کر دینا نیچے ڈیوائی بھی کر دینا 15 ملٹیپلائی ہو رہا ہے میں ملٹیپلائی میں نیچے دو نمبر مائنس ہو رہے ہیں یا پلس ہو تو کیا لیتے ہیں کانجوگیٹ یعنی اس کا سائن آپ نے صرف چینج کر ملٹیپلائی بھی اوپر کر دینا یہ سائن چینج کیا اوپر ملٹیپلائی بھی نیچے ڈیوائی بھی آپ نے کر دینا ٹو اس کے ساب ملٹیپلائی کرنا چاہتے کر لیں یا اسی طرح رہنے دیں نیچے تو فارمولا کلوز ہونا ہے پہلے بتا چکا ہوں جب نیچے پلاس مائنس ہو نیچے فارمولا بنا کرے گا یا مائنس والی کے الگ سکیر لینے آپ نیچے ٹو انٹو فائیو کا سکیر روڈ پلاس 3 کا سکیر روڈ یہ سکیر سکیر روڈ کینسل 5 سکیر سکیر روڈ کینسل 3 2 انٹو 5 کا سکیر روڈ پلاس 3 کا سکیر روڈ یہ 5 میں سے 3 مائنس کے 2 یہ اس کے ساتھ کینسل یہ آپ کا آنسر ہے بس دینومنیٹر میں یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ریڈ اوپر ہے کوئی مسئلہ نہیں question number seven دیکھیں question number seven اچھا بھئی دیکھیں نیچے کیا آرہے ہیں دونوں number plus ہو رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے کیسے rationalize کریں گے sign chain کر کے multiply بھی کر دینا ہے sign change یعنی plus minus multiply بھی کر دی نیچے divide بھی کر دی تو اوپر والے اسی طرح اب دیکھیں اوپر والے جو multiply ہو رہے ہیں وہ ایک جیسے ہی ہیں دونوں کیا ایک جیسے ہیں میں ایسے کرتا ہوں میں لکھتا ہوں 3 سکی root minus 1 میں کہتا ہوں یہ دو دفعہ ملٹیپلائی کرنا یعنی ایک دفعہ پھر آگے لکھنا تھا میں power 2 لکھ دیتا ہوں یہ 2 ٹائم آ رہے ہیں یعنی اگر میں یہ کہتا ہوں اے ایک ملٹیپلائی ہو رہے ہیں بجائے کہ میں دو دفعہ لکھ میں لکھ سکتا ہوں ایک power 2 یعنی ایک دو دفعہ آرہ اب یہ چیز اور یہ چیز بھی دو دفعہ آرہ میں ایک دفعہ لکھ پاور 2 لکھ دی ہے نیچے تو بتایا ہوئے فارمولا بننا کرنا ہے a plus b اور a minus b تو کیا کرتے ہیں minus والی کے الگ scale لیتے ہیں one کا scale one ہی ہوتا ہے چلیں اگلی دفعہ دیکھتے ہیں تو یہاں چاہیں تو فارمولا open کر سکتے ہیں یہ سمجھ لئے پہلا a دوسرا b ہے تو فارمولا کیسے open کرتے ہیں a scale plus b minus 2 formula a b تو same اسی طرح یہ a first term square plus second term square first term square plus second term minus 2 formula here minus 2 formula first term and second multiply ہوتی first یہاں پہ 3 کا square root ہے second care one ہے یہ formula open ہوئے first term square plus second term square minus and minus 2 formula first and second multiply ہوتی ہیں تو جس کے ساتھ cancel 3 آگیا تو 1 کا square 1 ہوتا ہے تو square square root cancel یعنی 3 1 square 1 ہوتا ہے یہ minus 2 1 اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو 3 کا square root ہوتی آئے گا نیچے کیا 2 3 plus 1 4 minus 2 into 3 کا square root یہاں تک آپ پھتے ہیں یہ 2 ٹائم آرہی ہے ایک دفعہ لکھے power 2 نیچے formula تو اس کا ہو کر بھی formula open first term second term term minus minus 2 formula first second multiply ہوتی ہیں یہ آگیا 2 بن گیا یہاں 3 plus 1 4 2 common لیتی ہے common common کا مطلب یہ 2 common 2 common کا 2 آنا تھا 2 minus 3 root یہاں میں نے ادھر لکھا یعنی جو چیز common لیتے ہیں 2 common لیا تو وہ divide بھی ہوگا تو یہ چیز دے گا اب یہ part number 8 ہے نیچے نیچے والے number minus ہو رہی ہے تو conjugate لیں 5 کا جذر ہے 3 کا جذر minus ہو تو کیا کرنا sign change کرنا plus multiply کیا نیچے ایک دفعہ کیا کرنا تو اوپر والے دیکھیں یہ چیز اور یہ چیز ایک جیسی ہے بجائے کے دو دفعہ لکھا جائے میں ایک دفعہ لکھ اس کی power کیا کرتا ہوں 2 یعنی یہ 2 time r نیچے formula close ہوگا ایک میں plus ایک میں minus minus والی کے آپ اپنے الگ الگ کرنے scale لینے اوپر formula یہاں پہ a minus b کا formula open ہوگا یہاں پہ a plus b کا تو کیا فرق ہوتا ہے یہاں پہ minus آتا ہے اگر plus اور یہاں پہ پہ آنا تھا plus آنا تھا یہ five کا first term کا scale پھر second term کا square plus و plus two formula کا first second آپس ملٹیپلائی ہوتی first or second آپس ملٹیپلائی ہوتی square square root cancels five square square root cancels آگیا three cancels 5 cancels cancels three cancels اسی طرح یہ ایک ہی square root میں لکھا جا سکتے five three times fifteen نیجے five میں سے three minus square two two تو یہ آپ کے پاس بن گیا five plus three eight plus two into fifteen نیچے two پھر دوبارہ ہم two کامل لیں گے جیسے پیچھے والے question two جو کامل لیتا نیچے divide کرتے ہیں eight کے نیچے divide ہوگا two four time ہوتا eight ہوتا two two کے ساتھ cancel کیا آگیا fifteen cancels کے root نیچے two اس کے ساتھ cancel یہی آپ کا answer ہے تو اگر ان question میں کوئی مسئلہ آرہا ہے تو آپ نیچے comment کر پوچھ سکتی ہیں تینکس فر وائکن